الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على من كان نبیم وآدم بین المائے والتیل وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب المرجب شریف کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ انقریب ہم پر سایفگن ہونے والا ہے گزشتہ سال بھی ہم نے اس ماہ مبارک کے خصوصی وضائف آپ حضرات کو بتائے تھے اور اس سال بھی انشاء اللہ تعالی وہ خصوصی عورات و وضائف جو بزرکان دین اور عوریہ کاملین سے منصوب ہیں آپ کو بتائیں گے تاکہ اس پر عمل کر کے ہم سب اپنے نامع اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں اور دنیا اور آخرت میں سرخ روئی حاصل کریں یکم رجب سے اللہ السمت کا چلا تمام حضرات کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ اللہ السمت روزانہ پڑھا جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ گیارہ مرتبہ درود پاک پھر تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ اللہ السمت اور پھر آخر میں گیارہ مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھیں تو چالیس دن میں انشاءاللہ تعالیٰ سوالاک ہو جائے گا یعنی آپ یکم رجب سے جب یہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دس شعبان المعظم کو یہ چلہ مکمل ہو جائے گا اس چلے میں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ کسی قسم کا اس میں پرہید نہیں ہے یہ اس لئے ہم نے کیا ہے کہ تاکہ تمام لوگ عورت مرد جو بھی ہیں وہ سب یہ آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹائم کا مسئلہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے اگر کسی کی مصروفیات ایسی ہیں کہ وہ عشاء کے بعد پڑھنا اس کے لئے مشکل ہے تو وہ پجر کے بعد یا ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک عظیم و شان مقدس بابرکت رات ہیں جسے شب مراج کہا جاتا ہے سب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کے قرب خاص میں تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم مقام عطا فرمایا جو نہ کسی نبی کو اور نہ کسی رسول کو حاصل ہوا اس لئے ہم غلامان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو جات کر گزارتے ہیں شب مراج رحمتوں برکتوں والی رات ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کرم کی رات ہے اس مبارک رات میں بزرگان دین اولیاء کاملین عبادت اور ریاضت کرتے تھے مجاہدہ کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کی اس کے کرم کی اس کی رحمت کی دعائیں مانگتے تھے اس میں طریقہ یہ ہے کہ اس رات کو پوری رات عبادت میں گزاریں لہب و لعب کھیل تماشا ان تمام چیزوں سے دور رہیں عشاء کی نماز کے بعد اگر ہو سکے تو کم سے کم چالیس نفل ضرور پڑھیں اس طرح کہ سنہ اور سورہ فتح کے بعد سورہ اخلاص اس میں پڑھی جائے اگر سو نفل ہوں تو بہت اچھا ہیں اور اگر نہ ہوں تو کم سے کم چالیس نفل ضرور پڑھیں اس کے علاوہ ایک ہزار مرتبہ استغفار یہ ایک ہزار مرتبہ پڑھیں اگر وقت ہو تو ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پوری سورت ایک ہزار مرتبہ پڑھیں اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ایک ہنٹہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنے میں لگتا تو یہ پوری رات اس طرح آپ اس کو منیج کریں کہ آپ اس میں نفل بھی پڑھنے آپ اس میں سورہ اخلاص بھی پڑھنے اور استغفار بھی پڑھنے اس کے بعد اپنے گناہوں کی طرح نظر کرتے ہوئے دعا کریں اور نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کریں انشاء اللہ تعالی اللہ رب العالمین جلد جلالہ و آمن و آلہ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی دعاوں کو ہم سب کی دعاوں کو ضرور قبول اور منظور فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیر عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا اللہ 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 اللہ